خداون کی اسلامتی اب سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے پورے اور بیعہ پیش کیے جا سکیں آمین آمین آئیے میں سن لکھا لیے گا خداون کے زندہ پاک کلام میں سے عبرانیوں کے نام خط اس کا پہلا باپ پہنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ابھی آپ کے سب نے تلاوت کیا ہے ایک دفعہ پھر ان دو آیات ہم پڑھیں گے اور آج کا جو مضمون ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے عبرانیوں کے نام خط اس کا پہلا باپ اور اس کی تیرمی اور چوندھمی آیت دو سو بارہ سفے کے اوپر ملے گا جو لکھا ہے لیکن اس نے پرشتوں میں سے یہاں وہاں خدا کی بات ہے لیکن اس نے پرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تم میری دہنی طرح بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجاہ کی محراز پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں خدا کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا بائی سے بھرکت ہو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے مجھے بڑی خوشی ہوئی دو عزیزوں کو دیکھ کے پہلی دفعہ کلیسیا میں وہ تشیف لائے ہیں ہمارے پہرے بھائی جیمز اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ہم آپ کو کلیسیا میں پورے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دلی دعا ہے کہ آپ اور آپ کا گھرانہ خداون میں اور اس کے زور میں امیشہ ترکی کرتے چلے جائیں اور خداوندہ کے ساتھ ہو بھائی نبید جو ہیں بھائی نبید اگر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں بھائی جو ہیں وہ آج چشیف لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ کلیسیا میں اور انہیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستانی انگیان بین بھائی جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں بیٹے ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ دونوں بھائی جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے آپ ہمیں آواز دیں پکاریں اگر ہم اس قابل ہوں گے اتنی اوقات حیثیت ہو تو ہم پورے دل اور پوری خوشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم ان دنوں میں فرشتوں کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں اور آج کا جو مضمون ہے وہ ہے انجلز اسائنمنٹس فرشتوں کو جو باتیں اسائن کی جاتی ہیں یا فرشتوں کو جو کام دیا جاتا ہے تیس پہ بیس ہم نے کی ہیں جن میں ہم نے انجلز ایکارڈنگ جو دا ہولی بائیبر اس کو دیکھا پھر جو فرشتے ہیں ان کی نیچر کو ہم نے دیکھا شخصیت کو دیکھا اس کے بعد ہم نے فرشتوں کے کریٹرسٹکس کو ان کے کردار کو دیکھا اور آج جو ہے ہم فرشتوں کے کام جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے کی کوشش کریں گے یاد رکھئے کہ فرشتوں کے بنیادی کام دو ہے نمبر ایک پرستش کرنا اور نمبر دو خدمت کرنا پچھلی دفعہ ہم نے پرستش کے تعلق سے اور فرما برداری کے تعلق سے بڑی ڈیٹیئر کے ساتھ سکھا تھا اور دیکھا تھا جیسے زمین کے اوپر خدا نے کلیسیا کو یہ رائٹ دیا ہے یہ پریولیج دی ہے یہ اختیار دیا ہے یہ جگہ دی ہے کہ وہ خدا کی پرستش کریں تو آسمان کے اوپر فرشتوں کے پاس یہ کام ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے رہیں اور جب فرشتیں خدا کی پرستش کرتے چلے جاتے ہیں تو پرستش کرنے سے ان کے اندر جو چیز امپارٹ کی جاتی ہے جو چیز انچیکٹ کی جاتی ہے وہ ہے اوپیڈینس فرمہ برداری کو انچیکٹ کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ انکویشنیبل طریقے سے کسی بھی پرستشن کے بغیر اس بات کو جو خدا آمد نے کہتا ہے وہ ایک دم اس کو کرتے ہیں بغیر کسی عزت کے بغیر کسی پرستشن کے وہ خدا کا دیا گیا کیام جو ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں اور یہ پرستش کے وسیلہ سے زندگیوں میں ہوتا ہے زمین پر بھی وہ لوگ جو پرستش کرتے ہیں وہ لوگ جو خدا آمد کی ستائش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو خدا آمد کی حمد کرتے رہتے ہیں وہ لوگ جو دوسرے گانوں کے بجائے مسیح کے گیت گاتے رہتے ہیں مسیح کی پرستش کرتے رہتے ہیں اس کی حمد اور سدوتی اور سکھنے گاتے رہتے ہیں ان کے اندر جو خدا آمد کا پاکروہ ہے وہ اوپیڈینس کو انجھ کرتا رہتا ہے اور جب ہمارے اندر اوبیڈیونس ہاتی ہے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ خدا اور خدا کے کلام کو فالو کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کلام کو فالو نہیں کر پاتے جو کلام کے پیچھے نہیں چل پاتے کلام کی باتوں کے مطابق آگے نہیں بڑھ پاتے اس کے دوزنے معنی یہ ہے کہ وہ پرستش نہیں کر پاتے ان کی زندگی میں ورشف کی کمی ہے جس کی زندگی میں ورشف کی کمی ہوگی اس کی زندگی میں اوبیڈیونس کی کمی ہوگی اور جب ہماری زندگی میں اوبیڈیونس کی کمی ہوگی تو نہ صرف ہم خدا کو کلام کو اوبیڈیونس طریقے سے نہیں مانیں گے بلکہ ہم دوسری آثورٹیز کو بھی نگیٹ کریں وہ آثورٹیز جن کا ہمیں ڈر ہوگا گورنمنٹ ہے وہ ایک آثورٹی ہے ہم اس کو نگیٹ کریں گے ہم اس وقت اس کو فالو کریں گے جب ہمیں ڈر ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں گے جنوان نہ دینے پڑے گا ڈر کی وجہ سے ہم فالو کریں گے اثر فائز ہم ویلنگلی اسے فالو نہیں کریں گے اس کے بعد چرچ آثورٹیز ہیں گھر کی آثورٹیز ہیں موشل کے آثورٹیز ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں جس کی زندگی میں ورشپ نہیں ہوگی وہ جو اثرٹیز ہیں ان کو وہ نگیٹ کریں گے اس لئے ہماری زندگی کے اندر ورشپ کا منعبہ ضروری ہے اور یہ فرشتوں کی جو بنیادی اسائنمنٹس ہیں بنیادی کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں اور میرا اور آپ کا بنانے کا مقصد کیا ہے ہمیں پرستش کی جائے کلا میں کیا لکھا ہے میں نے کس لئے انسان کو بنایا تاکہ وہ میری یسائی کی کتاب میں تاکہ وہ میری ہمد کریں ہمد کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور کیوں ہمیں ورشپیں بینگ بنایا گیا ہے تاکہ ورشپ کریں کیونکہ خدا جانتا تھا یہ ورشپ کریں گے تو یہ اوびڈیئنس رہا گیا ہے اگر یہ ورشپ نہیں کریں گے تو یہ اوびڈیئنس نہیں کر سکتے ہیں بلیس جا کو آدم اور ہوا کے پاس آیا اور بلیس نے اس کو ورگل آیا تو جو چیز وہ جانتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جب خدا کی ورشپ اور پرستش سے پیچھے ہو جائیں گے تو خدا کی او بینڈیئنس سے پیچھے ہو جائیں گے اور الٹی میٹی جی چیز کو یہ ٹیسٹ کریں گے اور death ہے خدا سے جدہ نہیں چونکہ بریس خدا سے جدہ ہو کے ایک بڑی miserable زندگی گزار رہا تھا اس لیے وہ چاہتا تھا آدم اور ہوا بھی خدا سے جدہ ہو جائیں اور miserable زندگی بسر کریں اور آج بس کی یہی کوشش ہے کہ ہم خدا سے جدہ ہو جائیں ہم خدا سے جدہ زندگی بسر کریں worship بنیادی assignment ہے فرشتوں کی اور worship بنیادی assignment ہے امانداروں کی کلیسیا کی میلی اور آگ کی یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم شخصی طور پر worship کرنے والے ہیں جب ہم گھار میں کیار ہوتے ہیں روحانی طور پر تو جب آپ یہاں آئیں گے جب آپ دعا کریں گے worship کریں گے حمادہ پڑھیں گے پیغام سنائیں گے جو کچھ بھی آپ کریں گے لیڈ کر رہے ہیں چندہ اٹھا رہے ہیں everything you are doing in the church اس کے وسیلہ سے an banking release ہونی شروع ہو جائے گی مرسہ پہلے لگے گا زندگیوں کو چھولے گا اور برکت نہیں لگے گا اس سے پہلے کہ دوسرے برکت پائیں ضروری ہے کہ ہم برکت پائیں اگر آپ کی جے پہ دس روپے ہیں پھر ہی آپ کسی کو نا روپے یا دا سر پہ دے سکتے ہیں اگر میرے پاس دا سر روپے ہیں تو میں کسی کو گیار روپے نہیں دے سکتا اگر میری جے پہ زیرو روپے ہیں تو میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ضروری ہے کہ پہلے آپ انہیر کریں برکت کو پہلے ہم آپ اپنے اندر میں پھر آپ اسے release کر سکتے ہیں خدا نے کیا کہا جو ہمارے اندر ہے وہ ہی باہر نکلتا ہے ہمارے اندر برکت ہوگی ورشپ ہوگی حضوری ہوگی قدرت ہوگی کلام ہوگا وہ نکلے گا release کو اور اس کے لئے ہمیں ورشپ کرنا ہے خدمت گزار روحیں فرشتے جو ہیں وہ خدمت گزار روحیں ہیں ابھی ہم نے پڑا ہے وہ زندگیاں جو خدا کو قبول کرتی ہیں جب ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات نہیندہ مان لیتے ہیں جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو فرشتے جو ہیں ہر ایک اماندار کے لئے ایک فرشتہ سائن کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور وہ اس کے بحاظت پہ آسمان پہ خدا کے سامنے کھڑا رہے ہیں اور جب کبھی ہمیں فرشتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی ڈائریکٹ آتھارٹی کے لیچے ہیں آپ اور میں کبھی بھی ڈائریکٹ کی فرشتوں کو حکم نہیں دے سکتے جب بھی ہمیں فرشتوں کی ضرورت ہے ہم خدا کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہم خدا کی منت کرتے ہیں خدا تو اپنے فرشتوں کو بھیج ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا میں کہتا ہوں فرشتوں تم آج اور میری مدد کرو never ever do it never do it اس کو کبھی نہ کیجئے اگر آپ نے کبھی کیا ہے فرشتے ہماری اتھارٹی کے اندر لہنے ہیں فرشتے خدا کے اختیار کے نیچے ہیں ہم نے خدا کو ریکویسٹ کرنی ہے خدا ہماری دعا کے جواب میں فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمیں حادثات سے مصیبتوں سے بیماریوں سے کمزوریوں سے اور بہت سی چیزوں سے بچائیں جب آپ نے جات پاتے ہیں تو بہت سی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جب میرا آپ نے جات پاتے ہیں تو فرشتہ جو ہے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ بہت سی جگہ پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم ریکویسٹ بھی نہیں کرتے وہ اور ہمیں بچاتا رہتا ہے وہ ہماری مدد کرتا رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے یاکوب جو تھے حضرت یاکوب وہ اپنے بھائی ایساو کے در سے بھاگ گئے لابن کے پاس اپنے مامو لابن کے پاس جا رہا تھا یاکوب اور آسے میں وہ لیٹھ کے سو گئے ایک بھی ایوان کے اندر اور کلام میں نکھا جا وہ سو گیا تو اس نے خواب دیکھنا شروع کیا اس کو آپ کے اندر اس نے دیکھا سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کا جو سائز ہے آسمان سے لے کے زمین تک وہ سیڑھی جو ہے وہ پہنچتی ہے اور اس سیڑھی کے اوپر پرشتے جا رہے ہیں اور پرشتے آ رہے ہیں یہ وہ پرشتے تھے جو یاکوب کی گائیڈنس کے لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے خدا ان کی طرف سے مقرر تھے اس نے ان کو دیکھا اور تصدیف آئی اور اس جگہ پہ اس نے خدا کے لیے مذہبہ بنا دیا ایسی جو خدا کے پرشتے ہیں وہ بھی ہماری مدد کے لیے آسمان سے آتے ہیں ہمارا اگر وہ روحانی لامل ہو کہ ہم انہیں دیکھ سکیں تو پھر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں میں نہیں جانتا آپ میں سے کتنوں نے پرشتوں کو دیکھا ہے روموں کو بدروموں کو کبھی دیکھا ہے آپ دعا میں اس جگہ پہ پہنچے جو سپیرچل ریلم ہے وہ آپ کے لیے ایسی کھل جائے گا جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو دعا میں کلام میں اس جگہ پہنچ رہا ہے جہاں پہ آپ کو یہ برکات مل سکیں ایک وقت آیا دعا کرتے کرتے کہ خدا نے یہ برکت جاری فرمائی کہ جب میں کسی سے ملتا تھا تو اس کی زندگی میرے سامنے ایسی چلنی شروع ہو جاتی تھی جیسے میں ٹی وی کی کل فلم سیریز دیکھ رہا ہوں اور اس کا بہت دفعہ پروف خدا نے دیا اور یہ جب ساری باتیں ہوئیں تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا نہیں خدا مجھے ایسی برکت نہیں چاہیے میں ایسی برکت نہیں لینا چاہتا جب آپ دعا کرتے چلے جاتے ہیں خدا اپنی برکات جو ہے انہیں امپارٹ کرتا ہے اپنی برکات کو شاور کرتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے اور ان برکتوں کو لینا ہے اگر کوئی پڑے کلیسیا میں سے مقدس مطی کی انجیل اس کا اٹھارمہ باب اور اس کی دسمی آیت مقدس مطی کی انجیل اس کا اٹھارمہ باب اور اس کی دسمی آیت خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے ہمارے آسمانی باب کا مو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں ان کے فرشتے آسمانی باب کا مو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں جو بھی زندگی مسیح کو اپنا دے دیتی ہے میں نے بتایا ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے آسمان پہ وہ خدا کا مو دیکھتے رہتا ہے میرے راہ کے بحاف پہ آرجاب ہم زمین کے اوپر پرستش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں نیک کار کرتے ہیں اوہ خدا ان کے مسہ سے بھر کے آگے بڑھتے ہیں کلام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کلیسیا میں جاتے ہیں وفاداری کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ ساری دعای اور یہ ساری برکہ جو اس کا جوئے اور اس کی شادمانی جو ہے وہ آسمان تک پہنچتی ہے اور جب یہ آسمان پہ پہنچتی ہے تو اس کے جواب میں خدا ان کی برکات ہماری زندگی پہ آنا شروع ہو جاتی ہے بند راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں بیماری جان میں شروع ہو جاتی ہیں دروازے جو ہیں وہ اپنے جگہ سے جو بند ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی کہنے کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہہ دکھانے کی دیوانے ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی زندگی کی جو اچھی باتیں ہیں جو خدا ان کی طرف سے ہیں وہ آسمان تک پہنچتی ہیں اور آسمان کی برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں جب آپ کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں تو بعض کتھ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں جب بھی کوئی شخص اپنی کامیابی کو خدا کے ساتھ منصوب کر دیتا ہے تو خدا آنے والی جنگ کو پہلے ہی سے آپ کے ہاتھ میں کر دیتا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اگلی جنگ میں بھی جب یہ جیتے گا اگلے چیلنگ میں جب یہ فتح پائے گی تو اس کو بھی یہ میرے ساتھ ہی منصوب کرے گی مجھے جلا دے گی مجھے جلا دے گا مجھے اس سے پھلے گی اس لئے اپنی کامیابیوں کو خدا کو دیجئے کیونکہ میں اور آپ اس کے بغیر کو